موسیقی ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچیے مصبت موسیقی آئینی ایشیوز پر علچا کر عدالت کا امتحان لیا گیا چیف جسٹس عمرتہ بندیال کا خطاب نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے چیف جسٹس پاکستان عمرتہ بندیال نے کہا کہ بطور چیف جسٹس آخری بار نئے عدالتی سال کی تقریب سے خطاب کر رہا ہوں انہوں نے کہا کہ گزشتہ سال اس تقریب میں عدالت کی ایک سالہ کارکردگی بروشنی ڈالی تھی ایک سال میں سپریم کورٹ نے ریکارڈ 23,000 مقدمات نمٹائے روپے کے مقابلے میں ڈالر کی قدر میں مزید کمی کارواری ہفتے کے پہلے روز انٹر مینک میں ڈالر کی قیمت میں ایک روپے پچانوے پیسے کی کمی دیکھی گئی جس کے بعد انٹر مینک میں امریکی گرنسی 301 روپے کی سطح پر ٹلیٹ کر رہی ہے خیال رہے کہ ڈالر کی قیمت میں بلند ترین سطح سے چھے روپے دس پیسے کی کمی ہوئی ہے بیجلی چوروں کے خلاف شکنجہ سخت 194 گرفتار 35 کروڑ سے زائد کے جرمانے بیجلی چوری سے متعلق سیکرٹی پاور راشد لنگلیا نے کہا کہ 8 کروڑ یونٹ بیجلی چوری کا خوج لگا لیا گیا سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر آداد و شمار جاری کرتے ہوئے راشد لنگلیا نے بتایا کہ بیجلی چوری میں ملوث 194 افراد کو گرفتار کیا گیا جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس پروے زلائی کی درخواست زمانت پر سمات ملتوی ای ٹی سی اسلامباد نے جوڈیشل کمپلیکس حملہ کیس نے پروے زلائی کی درخواست زمانت پر سمات ہوئی ان سے دادے دہشتگتی عدالت کے جج ابو الحسنان ذلکرنے نے پروے زلائی کی درخواست پر سمات کی پروے زلائی کی جانب سے وکیل عبدالرزاق عدالت فیش ہوئے پرسیکیوشن کی جارب سے آج بھی ریکارڈ جمع نہ کروایا جا سکا چیئرمن پی ٹی اے کی بیٹوں سے پندہ ستمبر تک بات کروانے کا حکم درخواست میں موقع اپنایا گیا ہے کہ عدالتی حکم کی باوجود چیئرمن پی ٹی اے کی ان کے بیٹوں سے پون پر بات نہیں کرائی گئی شیراز رانجہ نے عدالت کو بتایا کہ تیس اگست کو چیئرمن پی ٹی اے کی بیٹوں سے پون پر بات کروانے کا حکم دیا گیا لیکن بات نہیں کروائی گئی ننکانہ صاحب میوی چہلم اربائین حسینی انتہائی عقیدت و احترام سے منایا گیا شبی زلجنہ علم اور تازیہ کا مرکزی جلوز امام بارگاہ قصر فاطمہ تو زہرہ سلام اللہ علیہ سے برامت ہو گیا جلوز میں ازادار حسین علیہ السلام کربلا میں شہید ہونے والوں کی یاد میں سینہ کو بھی مرسیہ خوانے کی مورو میں آئی بی اے ٹیسٹ پاس پی ایس ٹی امیدواروں کی جانب سے آفر آرڈر ملنے کے بعد چوائننگ نا ملنے کے خلاف مورو پرنس کلاب کے سامنے شدید احتجاج کیا گیا جس کی سربراہی علی محمد بہن، شیر سولنگی، مجیب راہو، امتیاز سولنگی، دل مراد، جتوئی، وسیم شاہ، خالد کالہوڑو، جی ایم، حب اور دیگر کر رہے تھے کیسر چوزری بیورو چیف ایم ایم فائیب نیوز کے ریپورٹ کے مطابق برطانیان میں تائینات پاکستانی ہائی کمیشنر ڈاکٹر محمد فیصل سے دنیا نیوز، یوکی اینڈ جوارب کے بیورو چیف حسیب ریل سلان، چیف ریپورٹر ارفار الہق اور نمائندہ دنیا نیوز ناظر اقبال کی لندن میں ملاقہ مختلف امور پر تبادلہ خیال کیا گیا انہوں نے میڈیا کے مصبت کردار کی تعریف کی لندن میں ساؤت وڈ فورٹ کے مقام پر ایک ملٹی کلچلہ ساؤت انڈین ہال ریسٹرنٹ نوائر کا احتیطہ کر دیا گیا یہ ایشین کمیونٹی کی لہلال فورٹ کی دنیا میں ایک بڑا قدم ثابت ہوگا اس موقع بار کیسر چودری بیورو چیف ایم ایم فائیو نیوز نے نومان حمید سے خصوصی ملاقات کی جو کہ نوائر ریسٹرنٹ کے مالک بھی ہیں آئیے جانتے ہیں کیسر چودری بیورو چیف ایم ایم فائیو نیوز سے جی کیسر اگاہ کیجئے گا اس ملاقات میں کیا کچھ ڈسکس کیا گیا آج ہمارے ساتھ موجود ہیں نومان حمید صاحب جو کہ نوائر کے مالک ہیں ہم ان سے جاننا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بڑا اچھا ریسٹرنٹ کھولا ہے ساؤتھ ورڈ فورٹ کے مقام پر تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کے ریسٹرنٹ کی کیا قوالیٹی ہے کیا یہ یہاں پر سرکرتے ہیں اور کتنے ملٹی کلچرل فورٹ ان کے پاس ہے دیکھتے ہیں جی نومان بھائی you can say in english if you want can you tell us something about your restaurant جی اسلام علیکم my vision was to create a sort of fine dining experience taking all the flavors of southeast asia and putting them into one restaurant to break down borders with food because everyone can enjoy really really good food but it was really important for me to create this level of dining but keep it in a halal environment so we don't serve any alcohol and we don't allow any alcohol to be brought onto the premises which i find is very rare for this caliber of food would you explain something about like how many dishes how many continental food you got in your restaurant sure so we've got it's we've got a very wide range of items on our menu so one of our popular starter dishes is our chili prawns so people like seafood everything has masala in it that's that's just the way we are but we have different levels of masala for different dishes we have biryani dishes our brisket biryani which is really popular we have these amazing lamb chops using the finest cut from the lamb but obviously with our desi masala mango chucking in there as well to give it that sweetness that's good that's great thank you very much customer is with us we want to know how much of their experience is today can you tell us please tell us please tell us my name is milik saakib and i've been here for the first time i've been here a big restaurant in south wood food south asian food is here there are different kinds of food there are prawns dishes there are brisket and roasts there are many different tastes and there are very good restaurants there are also dishes there are also dishes they can eat for entertainment there are also dishes there are very good prices there are many different things there are many different things and they are best of luck inşallah so how many reviews are you and how many points are you I'm giving them I'm giving them because they treat them well and their behavior are very good and humble people so best of luck irfan baloch who is the manager of this restaurant they ask what are you doing today yes first of all the people are reaching to the people who are here I want to tell you that the food here is you can eat and eat from Indian style and cater everything like Pakistan and Sri Lanka and all the food we cater all the food is 100% and the food we don't have alcohol to serve or allow alcohol to come out here I will tell you that the food will come out and taste inşallah you will always come out and eat the food in South Asian you can get a lot of places but if you eat this then I will tell you thank you sir tell us how much experience you have here so tell us some viewers tell us that they also enjoy and enjoy yes I am here I am here with my family and I am here I am here but I am here very clean but I am here I am here so I am here I will tell you how many people hear and try and try thank you yes yes you also have come here and tell us how much experience I will tell you that I am here the first time a new restaurant it is a very good place it is a good place it is a good place and here there is a good food everything is very delicious and here management is very good and beautiful and God will give you we are in we have we have talked to here and here manager and here and here we have called multi-culture food here and here we have here and here and here and here we have a good place we have to make it we have to as for مدینہ کالونی میں رات کو تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ بجے کے درمیان ناملوم چوڑ محمد لبیز کے گھر میں تعلیت ہو کر داخل ہوئے اور گھر سے چھے لاکھ روپے نگدی چھے تولے تلائی زیورات نائے کپڑے اور قیمتی کاغذات وہاں سے چوری کر کے فرار ہوئے جبکہ جاتے ہوئے ایک موٹر بائیک ہونڈا وان ٹو فائب وہاں سے لے کر فرار ہو گیا تو میرے ساتھ اس وقت متاثرہ محمد ملزور احمد صاحب ملزود ہیں ان سے پوئیتے ہیں کہ ان کے اس واردات ہونے سے یہ موٹر سائیکل تو برامد ہو چکی ہے تو اس واردات کے حوالہ سے یہ کیا بتانا چاہتے ہیں ہم رات کو تقریباً نو بجے سے کھڑے کے لے گئے ہیں اور تقریباً رات بارہ میں یہ واپس آیا ہے اس دوران جو ہے ناملومین چوڑوں نے ہمارے گار کے تعلید اوڑ کر درداخل ہوئے ہیں اور ہمارا کیمٹی سمال اور پیسے تلائی زیورات اور لگت پیسے اٹھا کے لے گئے ہیں اور مرساقل بھی وہ بھی لے گئے تھے ہم نے رات کو کافی وان فائی فرقال کی پولیس موٹر پر آئی اسے میں موقع دیکھا اور اس کے بعد کرائم چین والے بھی آئے انہوں نے بھی اپنا کام مکمل کیا چلے گئے سمو جب ہم بہر نکلیں ہمیں پیسے میں بتایا کہ وہ اوڑ مرساقل بھی ہے اس کے بری پر اوڑ گریہ آگے وہی پہ اسی پہتی ہے کلونی میں وہ خالی پلاٹ ہیں وہاں وہاں کھڑی تھی تو ہم نے جب چیک کی تو وہ مرساقل ہماری تھی تو اس وقت مرساقل بھی ہمارے پاس کھڑی ہے اور یہ ہمارا کافی نقصان ہو گیا ہے ہمارا اللہ کو اسے پوری سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے ساتھ مکمل کامل کیا جائے میک میں ایڈوکیشن جہلم کے غیر منصفانہ اور ظالمانہ آرزی ٹرانسفر پالیزی کی وجہ سے بچوں کا مستقبل خطر میں پڑ گیا جہلم کے مختلف علاقوں میں والدین سراپا احتجاج گزشتہ روز بھی گورنمنٹ الیمنٹری سکول ہست نوٹ کے باہر والدین نے سخت احتجاج کیا لوگوں نے ایم ایم فائی نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کیا کہا آئیے آپ کو دکھاتے ہیں میں اور میرے ساتھی اہلیانے دے سے یہ احتجاج کرتے ہیں کہ ہمارے سکول پریمری صاحب میں استاد نہ ہیں برائی میر بنی اس میں کوئی استاد تانیات کیے جائیں ایڈماستر سے آ کر پتا کرتے ہیں تو وہ کہتا ہے جی دو استاد آئے ہیں اور دونوں استادوں کو ٹمپریری ڈیپٹی پر بھیج دیا گیا ہے اس کے بعد ہم ڈی سی صاحب کے دفتر جاتے ہیں پکٹھے ہو کر بولتے ہیں جی کہ ہمیں ملنے دیا جو تو کلاس فور بیٹھا گیا بولتا ہے جی چلے جو جی ڈی سی صاحب تو میٹنگ پر ہیں میٹنگ سے ہٹتے ہیں جو پیچھلے دروازے سے ہی چلے گئے ہیں تو اس کے بعد ہم ایڈیوکیشن دفتر میں جاتے ہیں سی او صاحب سے رکیسٹ کرتے ہیں تو سی او صاحب یہ فرماتی ہیں کہ دو دن بعد آپ کا حال ہو جائے گا دو دن کیا دو ہفتے گزر گئے ہیں خدا را اگر ایک استاد بھی ہوتا تو ہم ہو سکتا ہے صبر کر لیتے ہیں اسی پچاسی کلومیٹر دور دراز علاقے میں بیٹھے ہیں اسی طرح ہماری بچیوں کا ہلمنٹری سکول ہے اس میں بھی استانی نہ ہے ہمارے جو دو استاد پوسٹ کیے گئے ہیں دوسرے دن ہی ٹمپریری ڈیوٹی پر بھیجے گئے ہیں ٹمپریری ڈیوٹی پر تب بھیجے جاتے ہیں جس وقت نفری زیادہ ہو یا آگے کوئی استاد نہ ہو جب آگے استاد بیٹھے ہیں تو ادھر ٹمپریری ڈیوٹی کس چیز کی ادھر سے خالی کر کے ادھر بھیجے گئے ہیں اور سب سے زیادہ نفری اس دو تین کلومیٹر ایریے میں موزیہ سنوٹ میں ایک سو تیس کے لاکھ بچے ہیں تین استاد بیٹھے ہیں بچے بار کھیل کود رہے ہیں ان کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے ڈی سی صاحب سے بھی ملنے نہیں دیا جاتا ہمارے سکول خالی پڑھا ہوا ہے پریمری اس میں ایک ٹیچر بھی نہیں ہے دو ٹیچر یہاں سے تنخواہ لے رہے ہیں ہم میڈیا کے ذریعے درخواست کر جائیں کہ ہمارے ساتھ انصاف کیا جائیں ایم ایم فائیو نیوز جانیے مصبت سوچئے مصبت